بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ناب دو و یا کنستائن میرے پاکستانیوں سب سے پہلے میں اس تاریخی کاوش پر اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف کرنا چاہوں گا مجھے ان پر اور ان تمام سوشل میڈیا رضاکاروں پر بہت فخر ہے جو حکومت کی تبدیلی کے آپریشن شروع ہونے کے بعد سے لکھ رہے ہیں ان سب کا شکریہ آپ سب شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جیل میں میرا کیا حال ہے سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی خاطر جیل میں رہنا میرے لیے عبادت کے مترادف ہے میں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں جیل میں میں نے تاریخ مذہب اور لٹریچر کو قرآن مجید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا ہے اور اس سے میرے ذہن کو تقویت ملی ہے ان تمام کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں آج خود کو مضبوط محسوس کر رہا ہوں حقیقی آزادی کے لیے میرا عظم آج بہت مضبوط ہے میرے لیے حقیقی آزادی یہ ہے کہ ملک کا نظام ہمارے آئین کے مطابق چلے اور قانون کا مکمل نفاظ ہو آئین اور قانون کی حکمرانی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت بلکل اس کے براکس کر رہے ہیں جس پارٹی کو پچھتر پرسنٹ لوگوں کی حمایت حاصل ہے قدامت پسند اندازوں کے مطابق اسے انتخابی عمل سے باہر رکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو ورکرز کنونشن یا جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہمارے لوگ اگوا ہو رہے ہیں اور ان کے اہل خانہ کو بھی حراسان کیا جا رہا ہے میں پی ٹی آئی کے تمام رہنماوں کو خاراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس مقصد کے ساتھ کھڑے ہیں تاریخ آپ کی قربانیوں کو یاد رکھے گی میں خواتین خاص طور پر دیکٹر یاسمین راشد آلیہ حمزہ سنم جاوید اور طیبہ راجہ اور پی ٹی آئی کی تمام خواتین کارکنوں کی بہادری سے بے حد متاثر ہوں ان کی حمد نے سب کو حیران کر دیا ہے دوسری طرف لادلہ شریف کے پاس لندن پلان کی وجہ سے پورا نظام ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے پاکستان میں ہر کوئی اس بات سے واقف ہے ریاستی اداروں کی جانب سے ایک بھگوڑا کے لئے سمجھوتا کیا جا رہا ہے جب مہوری ادارے اس لادلے کے لئے طاقتور لوگ تباہ کر دیتے ہیں لیکن اس لادلے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آٹھ فروری کو الیکشن ہار جائے گا کیونکہ عوام کی طاقت کو کوئی نہیں ہارا سکتا جب ہم قانون کی حکمرانی کریں گے تو ہم پوری دنیا سے سرمایہ کاری حاصل کر سکیں گے جب ہماری معیشت بہتر ہوگی تو ہم بہت سے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں ہم کووڈ کے باوجود 6% تک پہنچ گئے اور اب اس امپورٹڈ نظام نے 0.29% تک لا کھڑا کیا ہے میں پاکستان میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آورسیز پاکستانی پاکستان کا اساسہ ہیں وہ بہت قابل لوگ ہیں جو اس وقت دوسرے ممالک میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں لیکن جب ہم قانون کی حکمرانی قائم کریں گے تو وہ نہ صرف پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے بلکہ انشاءاللہ پاکستان واپس آئیں گے پندرہ لاکھ پیشہ ور افراد ملک چھوڑ چکے ہیں برینڈرین روج پر ہے یہاں تک کہ شاوکت خانم سے کنسر کے ماہرین بھی جا رہے ہیں پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو قانون کی حکمرانی کی بات کر رہی ہے اور اسے سمندر پار پاکستانیوں کا ایٹماد ہے انہوں نے پی ٹی آئی حکومت کے دوران ریکارڈ ترسلات ذر بھیجیں آخر میں میں اپنے پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ووٹ ڈالنے کے لئے ضرور نکلیں آج ہی اپنا پولنگ اسٹیشن چیک کریں سی این آئی سی بزریا ایس ایم ایس ایڈی تھری ہنڈرڈ پر بھیجیں آٹھ فروری کو جلد ووٹ ڈالنے کا منصوبہ بنائیں اور پھر پولنگ اسٹیشن پر اپنے ووٹ کی حفاظت کو یقینی بنائیں پاکستان زندہ